مسلمان دا مسلمان دا ہر نظام زندگی دا ہر ہر معاملہ زندگی دا یہاں سی کہہ لیے اپنا طرز حیات جس سرکار دے مطابق نہیں تو پھر ساڑھی زندگی جا ساڑھا زندہ رہنا میں کسی کام دا نہیں عشق مصطفیٰ اسلام دی اصل ہے محبت مصطفیٰ اسلام دی اصل ہے اگر محبت مصطفیٰ نہیں تو خدا جاندہ غلامی مصطفیٰ نہیں نہ ذات رہن دی جائے باقی نہ اوقات باقی رہن دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک غزوے دے اندر جنگ دے اندر مسلمان غزوہ بدر جیز فتح یاب ہوئے تو حضرت مصب بن عمیر عبدری صحابی رسول ہوئے نے جنگ ویچہ حضرت مصب بن عمیر عبدری انہ دے ایک پر آجڑا سی جنگی قیدی بن گیا کیونکہ سرکار دے خلاف سی اور لڑ دا بیا عبدالعزیز یسرا کر کے عبدالعزیز بن عبدری او دا نام سی جنگی قیدی جو بنیا نا تے او دیا جو پچھے ہاتھ رکھے تے مشکاں بننے لگے نا ہاتھ بننے لگے تو آپ دے پر آجڑی ہون مسلمان ہوگے سن غلام مصطفیٰ سن حضرت مصب بن عمیر عبدری آپ نے فرمایا اے جڑا جدے ہاتھ بننے جے نا زرہ کوٹکے بننے ہو حالانکہ نکہ پر آزی ہو تے آپ نے فرما رہے نا کی سرکار دے غلام جننے فرما رہے ہیں جے ہاتھ تے صرح چنگی طرح بننے آجے کوٹکے بننے ہو دے ہاتھا ہوتے لاساں پہ جانا اے دی ماں بڑی امیر ہو دے کو نوڈ بڑے جے اے دی ماں بڑی امیر جے اے کو بڑے نوڈ جے جدہوں نے لاساں ویکنیاں نا مسلمان ہیں پھر بڑے ہی نوڈ دے بڑا ہی دان کرنا جے انہیں پھر مسلمانہ نوڈ بڑا کوش دے نا جے اپنے پتر چھوڑا انواد تے یہ تے رحم نہ کھائے ہو جے تو ایک صحابی رو تھے ہو نا کیا یارا کیڑیاں گلابیاں کرنے ہیں وہ کی گلابیاں کرنے ہیں یہ تے ترہ پرا آئے سکا ماں واللہ ہوئی تے پیو واللہ ہوئی تو کس کے بننے آجے کہنے لگے پرا سی ہونے پرا نہیں چونکہ میرے آقا دا دشمنے اس واسطے تُس ہی سارے ہی جڑے میرے آقا دے غلام ہو تُس ہی سارے ہی میرے پرا ہو تو آڈے تو جاننا قربان لے میرے آقا حکم کرنے تھے تو ہونے دی ویلان وے دریغ نہیں کرنے نعرہ سکبیر نعرہ رسال آج دار ختم ربوع ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے اس شاخنِ مصطفیٰ مان سبا نبیان فکتو لو ہو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ آج دار ختم ربوع زندہ باب زندہ باب تین باتیں آپ نے کہا تھا کرنی ہے تُس ہی کیا سی تین گل نہ کرنی ہے ایک سرکار دی غلامی تشک دی گل مولا علی دی استعباد ایک گل سنا کے میں ایک باب دے پیران و اطلاق تنالی پھر دعا کرا مولا علی میں زرہ ٹک ٹک کے گل شروع کر دینا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ تعالی چونکہ آپ مولا علی من کنتو مولا فی حازہ علی مولا مولا علی کرم اللہ وجہ تعالی کریم سرکار میرے آقا نے فرمایا انا مدینہ تُلعلم وعلی ان باب ہا میں علم دا شہر آن تے علی او دا کینے دروازہ نے یعنی جرا علم میرے کو لے لینا چاہتا ہے دروازہ علی وچوں باب علی دے وچوں باب حیدر جو گزر کے آئے گا تے میرے کو لے سکے گا علم کیونکہ ربنا وابعص فیہم رسول منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ جڑا دانائی لینا چاہتا ہے جڑا علم لینا چاہتا ہے جڑا حکمت لینا چاہتا ہے جڑا تذکیہ نفس چاہتا ہے اپنے نفس دی صفائی چاہتا ہے او یا قرآن دا علم حاصل کرنا چاہتا ہے او کیے او میرے کو لائے لیکن اس علم دے حصول واسطے پہلے درے علی تے چکنا پہگا علم آپ پہ ملتے ہیں کچھ ان بیلیاں نے گلنو تھوڑی جی ٹاک کے گل کرنا کچھ بیلی آگے سرکار کل مولا علی سرکار کل ہونونا کیا دونیا دے نبی نے جو کیا ہے کہ اید علم دا دروازہ نے تے ویکھیے دے زی علی دے علم دا اندازہ ہونے ہی کر لینے ہیں او تین چار جنے رڑے انہ ایک گلہ پچ رڑا لی رڑا آکے گلنونا نے آکے مولا علی کو بہ گئے تے انہا کہا اس گلی ایسی یا انتری ایسی کرنی ہے جیدہ جواب علی نو آنا نہیں جیدہ جواب علی نو آنا نہیں نعوذ بیللہ لیکن آپ نے فرمایا سلونی سلونی منو پچھو منو پچھو میں تو انہا دا سنا وہاں تے وہ آئے تے انہا کہا یا علی جی ساڑی بکری سوئیے تے جڑا انہا لیلا دیتا ہے یا علی جی نہ کتے دا بچا لگ دا ہے تے نہ بکری دا بچا لگ دا ہے بلی میں گلنو تھوڑی جی ایچھے ٹک دیتی ہے تیہاں پہنا بیٹھیاں ہیں یا علی جی جڑا انہیں بچا دیتا ہے توڑ دیاں پھر دیاں صاحب نی نی لگا تو ان بکری پہ یہ صوب یا علی جی نہ بچا کتے دا لگ دا پہ ہے تے نہ یا علی جی اور بچا جڑا ہے بکری دا لگ دا ہے یا علی جی دسو تے سہی اوہن حلال ہے یا حرام ہے اوہ حلال ہے یا حرام ہے مولا علی نے فرمایا جاؤ لاغے دیکھو جو جے میانکے جے میانکے تے پھر حلال ہے تے جے پونکے تے حرام ہے جے میانکے تے سیفر احمان صاحب جے میانکے تے حلال ہے جے پونکے تے حرام ہے میں سنیے گل فیرونا کیا یا علی جی کریے کی قدیم میں آنک دائے قدیم پونک دائے سمجھ ہوں دی نہیں سمجھ ہوں دی پہ مولا علی نے فرمایا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں میں علم دا دروازہ ہے میں علم دا دروازہ ہے آپ نے فرمایا جاؤ جا کے انہوں اٹھاو اٹھا کے انہوں ٹورو جے لطہ باہر کٹ کے بوے تے حرام ہے تے جے لطہ اندر کر کے بوے تے حلال ہے کیسی بات ہے جے لتاں بار کڑ کے بوے حرام ہے لتاں اندر کر کے بوے تے حلالی تاں پتہ نا کتاں لتاں بار کڑ کے بیندہ ہے ہنو بھی کھوچری پورے سن امتحان لینڈ آئے سن کہندے یا علی جی کریے کی عجیب ہی گالے کدھی لتاں بار کڑ کے بیندہ ہے کدھی لتاں اندر کڑ کے بیندہ ہے تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو فکر نہ کرو او دے گے کار رکھو او دے گے کار رکھ دیو انہاں کہا یا علی جی پھر آپ نے فرمایا جے کار چرے تے پھر حلالے تے جے نا چرے تے حرام ہے آنکھو نا یارا جے کار کھاوے تے حلالے جے کار نا کھاوے تے حرام ہے انہاں کہا یا علی جی پھر وقت پہ گیا کدھی کھا کھا لیندہ ہے کدھی گوشت کھا لیندہ ہے عزیقی کریے عزیقی کریے آپ نے فرمایا کبراؤ نا انہاں کہا پھر کیوں کبرائیے نا انہیں سوال کیتے یا علی جی حجتہ کمتبین ہوئے نہیں تے آپ نے فرمایا ہوتے لگے جا کے بیگ ہوتے غور نلوے کو اگالی کریتے حلالے اگالی نہ کریتے حرام ہمارے ہیدری 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 یا علی جی اتھے بھی پریشان نہیں جے بڑھائی گوھر کر کے آئے ہیں یا علی جی کدھی اگالی کردہ ہے کدھی اگالی کردہ ہے ہی نہیں ہون کی کریے آپ سرکار نے فرمایا کبراؤ نا انہوں کھلا چھڑو جے بکریاں جے پھرے تے حلالے تے کتیاں والنو ٹرے تے حرامے انہوں نے کہا یا علی جی اتھے بھی پریشان نہیں آگئی کدھی اگالی کدھی اگالی بکریاں میں جے پھر انڈہ ہے پھیندہ ہے کدھی کتیاں وال ٹر انڈہ ہے پھیندہ ہے ہونہ آپ کی سنبھلا باب علم نبی دیویر نبی دیویر کیونکہ سرکار نے فرمایا اے علی اس دنیا تے آخرت ویچ تسی میرے ویر آپ نے صبحان اللہ جے نانک گئی تا پھر سمجھے علی دے دربار تیسی پہنچے ہی نہیں آپ نے فرمایا پھر فیصلہ سن لو میرا فیصلہ سن لو میرا آپ نے فرمایا انہوں زبا کر دیو جے جے اجری نکلے تے حلال جے اجری نہ نکلے تے حرام آپ نے فیصلے دے مور لا دیتی آپ نے فرمایا انہوں زبا کرو جے اجری نکلے غیر ہوگی نکل دی آپ نے فرمایا جے اجری نکلے تے حلال جے اجری نہ نکلے دے حرام من کنتو مولا فی حازا علی مولا میرے بیلی ہو اس علم دے دروازا اس علم دے دروازے دے سی غلام اس علم دے بووے دے سی کونہ اس علم دے بووے دے او دے ہی نہیں غلام اسی مولا علی دے غلام کمبر دے بھی غلام مولا علی دی غلام بی بی فضہ او نہ دے بھی غلام اسی غلام میں غلام آنے آل رسول اسی غلام میں غلام آنے اصحاب رسول